سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ایک اور درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں ترمیمی آرڈیننس کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ کرا دیا گیا ہے سینئر سیاستدان افرسیاب خٹک نے درخواست پر موقف اپنایا آرڈیننس جاری کرنے کے لیے آئینی تقاضی پورے نہیں کیے گئے آرڈیننس آئین کے آرٹیکل نواسی کی خلاف فرضی ہے آرڈیننس کا سیکشن ٹو عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بھونڈی کوشش اور آرٹیکل 173 کے برخلاف ہے عدلیہ کی آزادی پر حملہ آئین ودرج شہریوں کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتا ہے درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کو آئین کے آرٹیکل نواسی کے برخلاف قرار دے کر کل ادم قرار دیا جائے ترمیمی آرڈیننس کے سیکشن ٹو کو بنیادی حقوق سے متاثر کر دے کر کل ادم قرار دیا جائے ترمیمی آرڈیننس کے تحت کمیٹی 2024 کی تشکیل کے آفیس آرڈر کو موطل قرار دیا جائے